بلاسپور میں سودھ خوری کا کاروبار جم کر فلپول رہا ہے جبکہ نہ تو پولس پرشانسن ان کاربائی پر کر رہا ہے کوئی بھی ان پر اور نہ ہی در کے بارے کوئی پیڑت سامنے آتا ہے سودھ خوروں کے چنگل سے سب سے زیادہ سرکاری کرمچاری فرصے ہیں جس نے سودھ خور لاکھ روپے ان سے بحصول رہے ہیں اور ایسے ہی ایک سودھ خور نے ریلوے کرمچاری سے تین لاکھ کے بدلے بارہ لاکھ روپے بحصول لیے ہیں جب معاملہ پولس کے پاس پہنچا تب جانچ میں پتا چلا کہ آروپی سچن نے اب تک چار سو ریل کرمیوں سے دس کروڑ بیاج کے طور پر وصولے ہیں بتا جا رہا ہے کہ سچن جیسے درجنوں سودھ خور ظلے میں سرکاری کرمچاریوں کو اپنے نشانہ بنا رہے ہیں اور لیکن جو کبھی بھی مول سے دوگنا رکم وصولتے ہیں اور تو کبھی پر کوئے کاغذ پر سائن کرا کر زمین اور مکان بھی ہڑپ لیتے ہیں لیکن پولس شکایت کا انتظار کرتی رہتی ہے اس لیے یہ کورک دھندہ فل فول رہا ہے اس عمل میں شکایت کی فرد پردھی کے سانسے لگ بھر تیس سے کتیس لوگوں کے پاس سے آروپی کے دورہ لگ بھر ایک طور کی ایسی حدیقی گئی ہے ابھی تک عویشنہ میں تیس سے چار سو لوگوں کا نام سامنے ہیں جو اس کے بارے پتہ شاہدی کی جاری ہے ابھی تک کی پولیس کے جانکاری میں لگ بھر دیس کوڑ کے آس پاس پیس میں بیاج کے روپ میں لوگوں سے لیا ہے جس کی شکایت ملنے پر پتہ والی میں سلندر یہ تو سرکاری کرمچارے ہوئے جنہیں یہ نشانہ بناتے ہیں یہ تو اوپری پرت ہے اور نیچے میں جنہیں واقعی ضرورت مند ہوتے ہوں گے گریب دکھی آدمی ہوتے ہوں گے انہیں تو یہ لوگ کھا جاتے ہوں گے یہ ایسے لوگوں کا یہ لوگ مکان تک لے لیتے ہیں بیاج کے نام پر تے اور بلاسپور میں یہ دندر سوٹکھوری کا بہت فل پول رہا ہے چونکہ یہ کتوالی ایریا ہے یہ کتوالی علاقہ ہے اس علاقے پر سوٹکھولی کا بڑا پھیلا ہوا کاربار ہے جو ہے اس پہ رہیوے کے کرمچاری خرکاری کرمچاری جو ہے ہموں پر اس میں رہتے ہیں چھوٹے اس طرح کے کرمچاری ہیں جو بیاج کے لیے پیسہ لیتے ہیں اور ان لوگوں کو یہ سائن کرا لیتے ہیں ہم کی جنہیں گے جاتا کرتے ہیں ہم بات میں رجیسٹری کروا لیتے ہیں ہم بات میں وہ سڑک پر آیا اور اس ماملے میں پولیس لگبک کا کاربائی نہیں کرتی کبھی کبھی ایسے معاملے ساپنے آتے ہیں اب یہ جو پسیل بھورا پکڑایا ہے یہ چار سو معاملے اس کے پاس چار سو لوگوں کو بیاج کا دن جاتا ہے سب سوڑ سے جاتا تھا یہ بیاج اب تک کما چکا ہے تو اندازہ لگائیے اس طریقے سے بیاج کا کاربار ہے پولیس اس معاملے میں دھیان نہیں دیتی یہی ایک افراد کی پڑھی جا رہا ہے اور اسی کے کارنگلوں کو یہ افراد کی ماملے ہوتے رہتے ہیں سرم دی افراد کی کسی بیاج کا پیسہ دیکھے لوگوں سے افراد وصولی کرتے ہیں ان کے مکان اور یا پھر بہان یا پھر جیورات ہڑپ لیتے ہیں تو ایسے لوگوں پر آخر پرساسن انکس کیوں نہیں نگا پا رہا ہے پرساسن میں ایسے معاملے میں چونکہ پرارتی ہوتا نہیں ہے پولیس کے پاس پر تو پرارتی جب آتا ہے پولیس کے پاس تب پولیس رہتے ہیں فیام شنگیان پولیس رہتی نہیں ہے اور کچھ بار ایسے معاملے میں ہوا یہ ہے کہ سوسائز تک جو بیاج لینے والا ہوتا ہے وہ کر چکا ہے لیکن پولیس اس معاملے پولیس کے پاس جو پہلے بھی کئی سارے معاملے پڑی نہیں ہیں وہ کبھی جانچ میں پڑے ہیں اس میں کاروائی نہیں ہے معاملے نیالے ہیں پولیس کی بھی بیچنا میں تو چیزیں چل رہی ہیں ابھی اور اس میں جو کاروائر ہے یہ پتہ پتہ اس بار سے لگا سکتے ایک توسکور اگر 10 کروڑ سے جانتا ہے اس کے علاوہ نہیں کئی ایسے سکیم گورت کئی درجنوں ہوں گے جو بلاسکر دستائی تقریبان اگر ایک آئیڈیا یا ایک موڈا موڈا حساب لگایا جائے تو کتنے ایسے سودھ خور ہوں گے جو سنچالت اپنا کاروبار یہ گورک دھندہ کر رہے ہیں یہ آبائیت گورک دھندہ پولیس کا جب خاص طوطوالی علاقے میں یہ درجنوں ہیں درجنوں سے زیادہ ہیں اور جب کاروبار ہے وہ کتہیں نہیں کہیں پولیس کو بھی پتا رہتا ہے لیکن وہی ایک وجہ ہے کہ اس کے پاس ٹکایت نہیں رہتی تو کاروبار نہیں جب ٹکایت میں معاملہ آتا ہے ساپنے آتا ہے کمی کوئی شرائد اس لئے دوران ایک دیاریٹ گیر میں اسی سودھ خوروں کی وجہ سے کنکا انہوں نے مکان مکان جو ہے وہ عڑپ کیا تھا تو سائز کر لیا انہوں نے پولیس کیوں ایک معاملہ بھی لگو اس طرح میں تو اس طرح سے سائز کر لیا انہوں نے یہاں پر جو عوید طریقے سے سودھ خور کلا رہے ہیں لیکن پولیس اس پر ابھی کارنون کو ککریہ ہے تو اس پر یہ اس کا لعب انہوں کو اٹھا لیتا ہے اور وہ باہر آکھ پہ وہ یہ سکر سائے کرتے ہیں عوید کاروبار تمام جانکارگلی شکریہ آپ کا شلائے مرشاگر شرائے کی ہنودہ گاؤں میں ایک پریبار